آپ سب کو بتائیں کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہائی انٹینسٹی والا ہوتا ہے پریسر گیم ہوتا ہے لوگ اس چیز کا ویڈ کرتے ہیں اس میچ کا ویڈ کرتے ہیں اور اس طرح پیکس ٹیڈیم تھا سارے لوگ آئے ہوئے تھے اپنے ٹیموں کو چیئر اپ کرنے پاکستان فینز آئے ہوئے تھے بایر شوشل میڈیا پر سارے جتنے بھی دنیا میں پاکستانی فینز ہیں ٹیم کے فینز ہیں وہ سارے اس میچ کا ویڈ کر رہے تھے تو بلکل پہلی بات ان کی دعائیں تھیں ہمارے پیچھے اور جو انہوں نے ہمیں بیک کیا جو ہمیں سپورٹ کیا اسے ہمیں کانفیڈنس ملا اور ٹیم کا مرال یہ ہی تھا کہ ہم نے جو ہماری پرپریشن تھی اس پر ہم بلیف کر رہے تھے کیونکہ جب بھی بڑے ٹونامنٹ میں آپ آتے ہیں تو آپ کو ویسی کولٹی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے اور میچ چاہیے ہوتے ہیں ہمیں ایچ تھوڑا یہ تھا کہ ہماری میچ پریکٹس کافی اچھ ہوئی تھی ہماری دیمیسٹک جو ٹونامنٹ ہوا اس میں ہمارے سارے پلیئرز کھیلے اور اس میں ہمیں میچ پریکٹس ملی ڈیفرنٹ سنیریو پریکٹس ملی اور ہم نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ پلان کیا تھا کہ اپنے بولرز بیٹسمن کو ڈیفرنٹ نمبرز ڈیفرنٹ سیچویشن میں بولنگ کرائیں ڈیفرنٹ سیچویشن میں بیٹنگ کرائیں تو تھوڑا سا ہم نے اس ورلڈ کپ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پلان کیا تھا اور الحمدللہ سٹارڈ کافی اچھا ہوا اور بالکل ایز ایک اپتان میرے لیے بڑا پراؤڈ مومنت ہے کہ ہسٹری چینج ہوئی ہے اور دیکھیں میں نے پہلے بھی بولا تھا رکاؤڈ جو بنتے ہیں وہ ٹوٹنے کے لیے بنتے ہیں اور الحمدللہ نے ہمارے تھوڑا چینج کروایا کل جسنا فل جیم پیک سٹیڈیم تھا آوازیں اتنی تھی کہ پتہ نہیں لگ رہا تھا پلیئرز کو آوازیں جائی نہیں رہی تھی تو اس میں صرف یہ تھا کہ ہمارا وہاں پہ جو ایک جیلنس جو ہماری تھی نا وہ کام آئی ہے کہ ہم سب اتنا یوسٹو تھے کہ ہمیں اگر آواز نہیں آرہی تو ہم ایسا تھا کہ کوڈنیشن ہماری ایسی تھی کہ ہم نے اس چیز کو اتنا حاوی نہیں کیا اور بولنگ میں صرف یہ تھا کہ فلڈرز کو تھوڑا سا آواز یا چینج کرنے میں تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہو رہا تھا لیکن اتنا اس میں میں نے یہی بولا تھا کہ میرے طرف دیکھتے رہنا کیونکہ آوازیں بہت زیادہ ہیں تو اتنا میری طرف دیکھتے رہنا میرے لئے ایزی ہوگا اور بلکل لڑکوں نے بڑا اچھا رسپونس دیا اور جسنا لڑکوں نے فائٹ کی بولنگ میں شہینشاہ، ہارس نے اور شداب، سپیشلی شداب کی جو فارم آئی ہے واپس اس پر کافی باتیں ہو جی تھی کہ وہ فارم میں نہیں ہیں لیکن مجھے بلیف تھا اس پر کہ جیسے وہ پریکٹس میں ہارڈ ورک کر رہا تھا اس سے پہلے وہ لہور میں جو اس نے ہارڈ ورک کیا تھا اس کو ریوارڈ ملا اور اچھا سٹارٹ ہوا میرے خیال سے آپ کو بلیف ہونا چاہیے اپنے پلیئرز پر اور ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ سارے میچ وینر ہیں اور مجھے سب پہ بلیف ہوتا ہے کہ یہ مجھے میچ جتا کے دے گا اور الحمدللہ جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی ہے انہوں نے ہندر پٹسند دیا وہی ٹیم ہے جو ہم پانچ سال سے کٹھے کھیلتے آ رہے ہیں جس میں ہم نے چیمپنین ٹروپی بھی کھیلی اس میں ہم نے ورلڈ کپ بھی کھیلا کٹھے کھلتے آ رہے ہیں جب آپ کٹھے کھلتے آ رہے ہیں تو آپ کا جو جل لینا بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اس میں آپ کو کمیونکیشن چیزوں کی ایز جوجتی ہے ایک دوسرے پر تو وہ چیزیں مجھے ایزا کپتان کافی ہیلپ ہوئی اور اس کی وجہ سے ریزلٹ آئے اور دیکھیں ریزلٹ ایک یا دو پلیئر کی وجہ سے نہیں آتے ریزلٹ آتے ہیں پوری ٹیم کی وجہ سے سارے اکیساروں کی ایفٹ سے یہ نہیں کہ بیٹنگ میں ایک نے اچھا کیا بولنگ نے ایک میں اچھا کیا دیکھیں فیلڈنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے کیونکہ شورٹ فورمن میں ٹائم نہیں ہوتا آپ کو اوپرچونٹی آپ کو غیل کرنی پڑتی ہے اور بیٹنگ اور بولنگ میں آپ کو کوئی کرنا پڑتا ہے کچھ ڈیسیزن لینے پڑتے ہیں تو الحمدللہ سٹارٹ اچھا ہوا اور ابھی یہ سٹارٹ ہے جس طرح میں نے کھل بھی بولا تھا کہ ابھی ہمارا یہ سٹارٹ ہے ہمارا ایم آگے ہے ورلڈ کپ کا ابھی ہمارے بہت سے میچیز ہیں اور ہمارے میچ ٹو میچ ہم فوکس کر دیں اور اس کو لے کے چل جائیں موسیقی 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 موسیقی